موسیقی 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 ہے کہ اگر کوئی آپ سے رہنمائی مانگے اور آپ اسے ڈائٹ نہ کریں اور پھر جونٹو پر گزرتا گیا مجھے پتہ چلا کہ ادبار میں ایک کولم لکھنے کے پوش منفرات کی تعداد میں اضافہ اسی شرح سے ہو رہا ہے جس شرح سے ہماری عبادی بڑھ گئی ہے روزانہ ہمارے ہاں اتنے بچے پیدا نہیں ہوتے جتنے کولم ادبار پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو لکھاری کرنے کا اتنا شوق ہے اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں روزانہ ایک آل ای میل اور پیغام اس قسم کا موصول ہوتا ہے کہ میں کولم اتنا چاہتا یا چاہتی انہوں نے بتائیں کیا آپ کو کچھ شریف لوگ یقیناً نمونے کی تحریر بیج کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس میں کچھ تم ہے یا نہیں مگر کچھ ایسے جیدار ہی ہیں جو سیدھی یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بس جھٹ پٹ ان کا کولم جنگ یا ایسے ہی کسی بڑے اخبار میں شروع کروا دیا جائے ایسے لوگوں سے جب میں گوشتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں سکول اور کالج کے بار کوئی مضمون لکھا جو کسی چھوٹی موٹی جگہ پچھایا ہوا ہو تو جواب ملتا ہے کہ جب لکھا ہی نہیں تو شائع کسی ہوگا ہے میں بوشتا ہوں کہ ابھی جواب نے کہا تھا کہ آپ کو لکھنے کا شوق ہے پھر لکھا کیوں نہیں تو اس پر مزید جواب ملتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ بغیر سفارش کے کئی نہیں چپنا تو لکھنے کا کیا فائدہ ہے تو اب یمینا یہ جو منطق ہے یہ ارسل کو بھی ادا جواب کرنے کی لکھاتی ہے میں بولا کس کے جانا ہوں تو نئی لکھنے والے ہیں مومن دو سوال ہیں پہلا یہی کہ کیسے لکھا جائے اور دوسرا کہ کہاں نہیں آ جائے پہلے سوال کا جواب مشکل ہے اور دوسرے کا اس سے بھی مشکل ہے افبارات میں ردانہ درجن و قولم شائع ہوتے ہیں اگر قومی اقلاقائی اور چھوٹے موٹے تمام افبارات میں شائع ہونے والے مذہبین کو جمع کیا جائے تو یہ تعداد سینگروں میں جانتے ہیں کوئی بھی نارمل انسان یہ سب قولموں جو مدامی نہیں پڑھ سکتے ہیں افبارات پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کپریں پڑھ کر پڑھ رکھ دیتی ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ادا کی صفحے تک جاتے ہیں اور اس سے بھی کم ہیں جو اس صفحے پر ایک آتھ قولم سے زیادہ پڑھتے ہیں وقت کم ہے اور مقابلہ سب سو آپ کے لکھے ہوئی کولم کوئی ایسا کیا ہو کہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسے پڑھنے پر مجبور جائیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ نے اپنی تحریر پڑھ کر خود دینا ہے فرض کریں کہ کوئی کولم ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ آج پاکستان ایک درہے پر کھڑا ہے ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے پہلے کبھی نہیں تھی ایک طرف ہمارا دنی دشمن بھارت ہے اپنی جانب امریکہ ہمیں چاہیے کہ غیارتی سازشوں کے ہوشیار رہے بغیرہ بغیرہ تو ایسے پاولا میں تو آج کل پکوڑے بھی نہیں مکنے لکھنے کے لیے میری رائے میں پانچ باتوں کا دعاں موضوع کا چناؤں مطالعہ نیا رخ سلسل میند اور تحریر کی روانی کوشش کریں کہ ایسے موضوع پر لکھیں جس پر باقی لوگ نہ لکھ رہے ہیں ایسے موضوعات اچھ ہوتے اور مشکل ہوتے ہیں باہر کے کالوں میں روزانہ دس میں سے تقریبا نو کالوں سیاسی ہوتے ہیں اور یہ سب بھی لگ بھرک اس ایک موضوع پر ہوتے ہیں جو اس دن کروا کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں سے باہر نکل کر موضوعات تلاش کریں چاہے اس تلاش میں کھنٹوں ہی کیوں نہ لکھیں فلسفے، عدب، سائنس اور سماجیات کے موضوع ایسے ہیں جن پر بہت کم لکھا جاتا ہے ان پر تبازمائی کریں اگر کوئی ایسا اہم قومی معاملہ ہو جس پر لکھنا ضروری ہو تو پھر اس موضوع کا کوئی نیا رخ تلاش کریں وہی بات نہ لکھیں جو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے اور اگر موضوع بھی اچھوٹا نہ بن پائے اور کوئی نیا رخ بھی نہ مل سکے تو پھر لکھنے کا انداز اور تحریر کی ربانی ایسی ہو کے پڑھنے والا شروع سے آخر تک پڑھتا گنا جائے اچھا لکھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اچھا عدب پڑھیں گزانہ حبارات کا مطالعہ کریں بین الاقوامی جرائیت کے مضامین پڑھیں صرف اپنی ہی تحریر پڑھ کر سر نہ دھنتے رہیں نئی پرانی کتابیں پڑھیں ناور افسانیں پڑھیں ان سے آپ کو خود با خود اندازہ ہو جائے گا کہ اچھی اور کوئی لطف تحریر کیسی ہوگی ہے ویسے یہ سب کچھ لکھنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جیسے میں کوئی دوستو بسکی یا انتظار حسین کے پائے کا کوئی لکھاری ہو اور نہایت مرفیانہ انداز میں یہ تمام اشفرے میں آپ کو دے رہا ہوں تو ہرچند کی یہ بات درستی کیوں نہ ہو میں اس کی تغییر کرتا ہوں بہت سب کچھ لکھانے ہیں آج مجھے جانگ میں کولم لکھتے ہوئے مسلسل بارہ برس ہوگئے ہیں ان بارہ برسوں میں صرف دو یا تین موقع ایسے تھے جب میں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کولم لکھتا نہیں پیچھوائے اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کولم کے لیے میرا دن ملتس ہو اور میں نے کولم نہ پیچھا ہوں بلتہ ایسا ضرور ہوا کہ میرے کولم بیجنے کے بعد دور کولم نہیں لگ سکا مگر اس میں اس کی وجہ میری اپنی کو کاہل ہی نہیں تھی اس کی بھی جو ہاتھ چھوڑ تھی اس کے بارے میں کچھ فرمودانہ صاحبی کیا چکی ان بارہ برسوں میں بہت سے کولم نگار آئے اور گئے کچھ ایسے بھی تھے جن کا کولم کم تراغ سے ہفتے میں تین مرتبہ شائع ہوتا تھا مگر وہ یہ تسلسل پر قرار نہ رکھتا بہت سے کولم نگار ایسے ہیں جنہوں نے چھوٹے اخبارات میں کولم لکھنے شروع کی اور آج ان کا نام صفحے افول کے کولم نگاروں میں لکھتا ہے اور بہت سے کولم نگار ایسے ہیں جو پہلے دن سے بڑے اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں مگر آج تک خود کو کولم نگار نہیں منباتے ہیں یہ ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے ہم لتنا جانتے ہیں مگر ہماری کوئی سفادش نہیں ہے اس لیے کوئی اخبار ہمارا کولم میں لکھتا ہے ایسے نوجوانوں سے میری بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی تحریر میں کم ہے اگر آپ اتنا جانتے ہیں سلسل محنت سے نہیں گھراتے روزانہ مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی سفادشی کولم نگار آپ کو جگہ نہیں لے سکتا اور اگر آپ کے پاس سفادش ہے اگر آپ کی تحریر میں فکوڑے بھی نہیں بیجے جا سکتے تو پھر کوئی سفادش آپ کو کولم نگار نہیں بنا سکتی اس بات کا تعویز لکھ کر گلے میں ڈال لے گارنٹی ہے کہ آپ کولم نگار نہیں سکتے آپ کو کولم نگار نہیں سکتے آپ کولم نگار نہیں سکتے